انڈیا آج تک آپ کی آواز نوازی حوالدار کا پروہ مجرہ گڑیری تھانہ سنگرام پور جنپدہ میں ٹھیک روپ میں ہوئی مرتک کی سکشہ ویباغ میں چطور سیڑی کمچاری تھا جس کی پہلی پتنی سریمتی راج کماری ورلڑکا راہول مرتک دوارہ سروجہ دیوی نام کی دوسری محلہ سے کوٹ مہرج کر لیا گیا تھا اور اپنا پورا کمائی اپنی دوسری پتنی کو دیتا تھا اسی رنجز کے کاران مرتک کی پہلی پتنی کے پتر راہولیادو نے اپنے پتا دان بہدوریادو اپروکت کی ہتیا کر دی ابھیوکت راہولیادو کو سنگرام پور پولیس نے گرفتار کیا ہے معاملے کا کھلا سا پولیس اپادک شک پیوز کانترائے نے کیا امیٹھی سے بیورو چیف وسیم کی ریپورٹ کرمچاری تھے سکشہ ویباغ میں کافی اس میں پیاس کیا گیا سی ڈی آر گاؤ لوکن ان چیزیں اس کے بعد کچھ اپنی ٹیمیں ہم لوگوں نے اس میں لگائے رکھیں سادے کپڑوں میں بھی کچھ ٹیمیں لگائی گئیں ان کافی پریاس کے بعد کئی چیزیں ملتی گئیں کچھ تتھ ملے ایک کڑی سے دوسری کڑی جوڑتے ہوئے ہم لوگ سی ڈی آر کے انالیسس اور انی مکبیروں کے سوچنا پہ یہ ایک تتھ پتا چلا کہ جو عویقتی مرا تھا جس کی سینکت دان بہدور کے روپ میں ہوئی تھی اس نے ایک دوسری سادی بھی کی تھی پہلی سادی سے ایک بچہ تھا پھر دوسری ایک سادی کی اور یہ ایک بڑے بیوات کا کارن رہا اور پورا خرچ سے لے کے ساری چیزیں وہ پہلی پتنی اور بچے کو نہیں دیتا تھا جس پہ ان کے بیچ میں اس بات کو لے کر کے کافی تناتنی تھی اس آسائے کا اس نے ایک دو بار چرچہ بھی کی تھی کہ میری کبھی بھی حتیہ کی جا سکتی ہے میری پہلی پتنی اور بچے کے دوارہ پیچنا میں آگے بڑھے اور باد میں سندگدھوں کے سی ڈی آر کے علوکن اور انہیں چیزوں سے یہ چیزیں پتا چلی مخبیروں نے بھی بتایا کہ اس حتیہ میں امکبتی کا ہاتھ ہے اس کے پسچات آج دنانک چودہ مارچ کو صبح ساڑھ ساعت بجے کی لگ بک سندگدجو راحول تھا مریتت کا پتر پہلی پتنی کا پتر اس کو اٹھایا گیا اس کی رفتاری ہوئی اور اس سے پوچھتا چکے دور آنے باتیں پرماری تھیں کہ اسی نے اپنے پتا کی پہلے پتا کی حتیہ کی چونکہ آٹھ اگست کو اس نے جوائنٹ کھاتا بھی اپنے پتا اور پہلی پتنی کے نام سے کرا لیا تھا تو اب اس کو یہ لاب دکھائی دیا کہ چونکہ یہ ایک سرکاری کرمچاری ہے ایسے اس کو کوئی لاب نہیں ہے اس کی حتیہ کر دینے کے بعد مریتت کا آسریت کے روپ میں مجھے نوکری بھی مل جائے گی اور باقی سارے پیسے بھی میری ماں کے نام ہو جائیں گے تو اسی ادیش سے اس نے اسی کارور کو اسی موٹیف کو رکھتے ہوئے اس نے یہ حتیہ کو انجام دیا انہ پوچھتا کرنے پہ آگے بڑھنے پہ یہ پتا چلا کہ آلہ قتل کے روپ میں اس نے ایک بھاری پتھر کا اپیوک کیا تھا اس سے اس نے اس کو مارا تھا جو کی پی ایم ریپورٹ سے اس لیاں ٹوٹ گئی تھیں اور فے پھڑا بھی اس کا شتیگرست ہوا تھا تو ڈاکٹر نے بھی بتایا تھا کہ کوئی بہت وزنی چیز سے پرہار کیا گیا تو یہ بات بھی بیانوں میں پتا چلا اور اس کی بھی میل کھاتی ہوئی چیزیں پرماریت ہوئی جس سے کافی پریاست کے بات بہت ہی اچھا ایک بلائنڈ ورڈر تھانا سنگرامپور کی پولیس دوارہ ورکاوٹ گئی